موسیقی 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 ماشین میں میں نے داگہ سب سے پہلے سیٹ کیا تھا اور نیچے سے بابن بھی سیٹ کیتے تو اب میں آپ کو بتا رہتا ہوں اور دکھا رہتا ہوں کہ یہ کیسے چلتی ہیں جیسا کہ آپ سب ہی کو بتا ہے کہ ہر ماشین کو سٹارٹ کرنے کے لیے پیچھے ایک پاور بٹن دیا گیا ہوتا یہاں پر بھی اس طرح کا ایک پاور بٹن دیا گیا ہے آپ نے پاور بٹن پریس کرنا ہے اور یہ آٹومیٹکلی پہلے سلاعی پہ سیکٹ ہو جائے گی تو یہ پہلے سے ہی سلاعی پہ سیکٹ ہو چکی ہے آٹومیٹکلی تو اب میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ مشینی جو ہے نا اس طرح کے فر سے چلتے ہیں فر سٹارٹر سے تو اب میں سٹارٹ کرتا ہوں اور دکھا جاتا ہوں کہ یہ کیسے چلتے ہیں یہ اس کی سلاعی ہو گئی اور اب میں کرنا چاہتا ہوں یہاں پر پیکو میں ان تمام فنکشنز کو مختصر بنا دیتا ہوں تاکہ کم کپڑے پہ زیادہ سے زیادہ ڈیزائن آسکے یہ یہاں پر پیکو بھی بنا دی میرے اب ساتھ میں دانیدار پیکو بنا دیتا ہوں اور یہ تھوڑا سا کرنے کے بعد پھر یہاں پر میں اور لاک بھی کر دیتا ہوں اور لاک بھی کرنے کے بعد یہاں پر میں یہ فنکشن بھی بنا دیتا ہوں کافی خوبصورت اور صدی آئے ہیں یہ چھے آزار موڈل اور جنرمی کمپنی کی یہی خصوصیات ہوتی ہیں کہ یہ ہر فنکشن کو لیول پہ لے آتی ہیں یعنی سیدھا کر کے کرتی ہے اب یہاں پر میں کرتا ہوں یہ چانوالی ڈیزائن چانوالی ڈیزائن تو بہت ہی مشہور ہے اور یہ کپڑوں پر کافی خوبصورت آتی ہے دو تین چاند بنانے کے بعد اسے بھی میں رکھ دیتا ہوں اور چانوالی ڈیزائن جو ہے میں نے بنا دی ہے اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس کے اور فنکشنز اور یہاں پر یہ پتے والی ڈیزائن بنا دیتا ہوں یہ پتے کی طرح دکھتی ہے یہ چونکہ کافی تنگ ہوتی ہیں آپ کو کپڑا دیچنا پڑے گا ساپنے میں یہاں پر آپ لوگوں کو طرح سے دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح کلی آتی ہے تنگ بھی ہو جاتی ہے اور یہاں پر آپ ان سیٹنگز میں بھی ان سب فنکشنز کو تنگ اور کھلا کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اس کی مزید فنکشنز یہ فنکشن بنانے کے بعد اب میں اس کی چند مشہور فنکشنز بنا دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ان بکنوں کے بارے اندر ڈالیتا ہوں اسے یہاں پر بڑکستان کے لوگ پہار والی ڈیزائن کہتے ہیں اور یہ بھی دکھنے میں کافی خوبصورت ہوتی ہیں یہ جو بلوچی کپڑوں کپڑے ہوتے ہیں یہ ان کے پر وہ بنا دیتے ہیں ان کی پھول بغیرہ تو اب کرتا ہوں موسم والی کام یہاں پر یہ میں نے موسم والی کام بھی بنا دی ہیں موسم والی کام میں دو قسم کے آتے ہیں ایک بڑی سائز کیا ہوتی ہیں اور ایک مینی سائز یعنی اس سائز کیا ہوتی ہیں اب میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ میں ان بٹنوں کے بارے میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا اور اب میں ان بٹنوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر ایک دو تین چار پانچ سات سات بٹن دیا گئے ہیں ہر ایک بٹن کا اپنا کام ہوتا ہے اس بٹن کا کام ہے موسم والی اس ڈیزائنز کو دویڈ کرنا جو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے یہ اسے دبانے سے یہ آٹومیٹک جو ہے سلائپ آ جائے گی اور اس کے بعد ان بٹن کے بارے میں بتا رہا ہوں اور ان کی بھی بتا رہا ہوں سب سے پہلے ان کے بارے میں بتا رہا ہوں ان کا کیا کام ہے مشین میں ان بٹن کے بارے میں بتا رہا ہوں اس بٹن کو اور اس بٹن کو اگر آپ ایک ساتھ پریس کر دیں گے۔ یہاں پر یہ ریڈ لائٹ جو ہے نا وہ بلنکن کرے گی۔ اس کا مطبع یہ ہوگا کہ یہ مشین اب لوگ ہو چکی ہے یعنی یہ اب کام نہیں کرے گی جیسے آپ اس کو ختم کرنے گے تو یہ واپس سٹارٹ ہو جائے گی اس بٹن کا یہ کام ہے اس کے بعد والی بٹن کا کام ہے ڈیزائنز کو آپس میں جمع کرنا اب میں یہاں پر دو تین کو جمع کر دیتا ہوں یعنی کرتا ہوں پیکو کو جمع اور یہ بٹن پریس کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر بلنکنگ ہو گئی اس کے بعد اس ڈیزائن کو کرنا چاہتا ہوں جمع اور یہاں پر بلنکنگ ہو گئی اور اس کے بعد میں کرنا چاہتا ہوں یہ ڈیزائنز اسے بھی میں جمع کرتا ہوں اور یہاں پر بلنکنگ ہو گئی اور اب میں ان سب کو آپس میں جمع کر کے دکھا رہتا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہاں پر میں نے زگزگ چاند والی ڈیزائن اور پہاڑ والی ڈیزائن کو مکس کیا تھا اور یہاں پر بے یہ خوبصفتی سے بن چکا ہے اب اس کے بعد اس بٹن کے بارے میں بتا رہیتا ہوں کہ اس کا کیا کام ہے جسے ہی میں اب چاہتا ہوں مطلب ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں جو ڈیزائن میں نے مکس کیا تھے اس بٹن کو میں پریس کر دوں گا یہاں پر لائٹ آئے جائے گی اب اس کا یہ کام ہے کہ کہیں پر آپ نے کپڑے میں اسی جگہ پر تھنگے کو مضبوط کرنا ہو تو آپ اس بٹن کو پریس کر دیں گی اور یہ سٹارٹ کر دیں گی یہ سلائی اسی جگہ پر ہو جائے گی اور موٹی ہو جائے گی وہ جگہ یعنی مضبوط ہو جائے گا اب یہ بٹن تو میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا دوبارہ بتا رہیتا ہوں اس کا کام ہے ڈیزائن کو کلیٹ کرنا جو آپ نے سلیکٹ کیے ہیں چاہے وہ جمع کیے ہیں یا اس کے علاوہ آپ نے ویسے ہی سلیکٹ کیے ہیں جیسے میں نے یہاں پر یہ سلیکٹ کی اب میں یہ پریس کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آجائے گی سلائی پر اس کے بعد اس بٹن کے بارے میں بتا رہیتا ہوں اسے کہتے ہیں یاد آجت اس بٹن کا کام ہے وہ ڈیزائنز بتانا جو آپ نے مکس کیے تھے اب مثال کی طور پر میں یہاں پر دو تین پر مکس کرتا ہوں اور آپ کو دکھا رہیتا ہوں کہ اس کا کیا کام ہے یہاں پر میں اسے مکس کرتا ہوں اسے بھی مکس کرتا ہوں اور اسے بھی مکس کرتا ہوں اب میں یہاں پر یہ بٹن پریس کر دوں گا اور یہ پریس کر دوں گا دیکھیں یہاں پر یہ بھی شو ہو رہا ہے پہلے یہاں پر میرے سے کچھ مسٹیک ہو گئی میں بھول گیا تھا اب دوبارہ بچہ دیتا ہوں یہاں پر اگر میں دو تین فنکشنز کو سیلیکٹ کر دوں گا یہاں میں اسے اور ساتھ میں اس والے کو اور پھر میں پریس کر دوں گا اس بٹن کو تو یہ مجھے دکھائے گا کہ میں نے کون کون سے ڈیزینز سیلیکٹ کیے ہیں اب دیکھیں وہ پہلے میں یہاں پر یہ بٹن شاید بتا رہا تھا تو اب دیکھ لیں یہ دیکھیں میں نے یہ سیلیکٹ کی ہے یہ سیلیکٹ کی ہے یہ دو سیلیکٹ کی ہے اور ایک وہ سیلیکٹ کی ہے میں وہ واپس پیچھے کی طرف جانا چاہوں تو بھی میں بتا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سیلیکٹ کی تھی یہ تھی اور یہ تھی یہ تھی میں نے سیلیکٹ کی تھی اب یہاں پر یہ چوتھے نمبر بٹن کا میں کو کام بتا رہتا ہوں کہ اس کا کیا کام ہے دیکھیں یہ میں نے واپس ساری ڈیزائنز ڈیویڈ کر دری اور اس بٹن کا کام بتا لیتا ہوں اب میں اسے بٹن کو پریس کر لوں گا تегда چلے گی نوورل بل اب اس کو پریس کر دوں گا تو یہ چلے گی ہائی سپیڈ میں ان سارے بٹنз جس کا کام مینے آپ بتا دیا ہیں اب ان کا کام بتا لیتا ہوں اس میں یہاں اس بٹن کا کام ہے جیسے آپ كو پریس کر لیں گے یہ ڈیزائن کو محتمل کو اس کی سلائی کو مٹھائی کو اور چھڑائی کو اسی کو مطلب سیٹن کرتا ہے میں آپ کو یہاں پر توانا سا میں زگزگ میں دکھا رہتا ہوں تاکہ آپ سب بھی کو اچھی طریقے سے مطلب پتہ سن سکے کہ یہ کس چیز کا کام کرتا ہے اب یہاں پر دیکھیں جیسی میں اسے پریس کر دوں گا یہاں پر ریڈ لائٹ آ جائے گی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوڑائی کو تنگ اور کھلا کرتی ہے اب اس کا کام یہ ہے اس پر تنگ کا جیسی پریس کر دیں گے یہ اس کی لمبائی کو تنگ اور بڑھا دیتی ہے یہاں پر میں اس کی جو چھوڑائی ہے میں اس کو بڑھا کر کے دکھا رہتا ہوں اور یہاں پر بھی بڑھا کر کے دکھا رہتا ہوں بہت زیادہ بڑھا ہو چکا ہے یہاں پر میں اس کی لمبائی کو تنگ کرتا ہوں اور چھوڑائی کو بھی تنگ کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہ تنگ سیز میں آ جائے گی مزید چاہیں تو آپ تنگ کر سکتے ہیں مزید چاہیں چڑھائی کو بھی آپ بڑھا سکتے ہیں بہت سب سے بڑی چڑھائی اس میں حفظ سطر ہے حفظ سطر کا مطلب ہے لمبا چال اب یہاں پر میں قریب لیاتا ہوں کمرے کے اور دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے بنے یہاں پر می نے اس کی لمبائی بھی بڑائی تھی چڑھائی بھی بڑائی تھی اور یہاں پر دونوں تنگ ہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پر چانڑالی ڈزائن بنائی تھی اور موسمولی ڈزائن بنائی تھی اور یہاں پر مکس کیا تھیں یہاں پر بھی مکس کیا تھیں یہ سب کچھ میں آپ دکھا چکا ہوں ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور حلص دات مشریف کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے اسی طرح کی بہترین ویڈیوز